اللہ فقد کال اللہ تبارک و تعالیٰ فی القرآن المزید والفرقان الہمیس اللہ و تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاکتے اندر رشاد فرمایا فاعوذ باللہ بن الشیطان وزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانه العالم ان اللہ وملائکته يصلون على النبشهب جا ایوهل لذین آمنوا عامل صلو علیه و صلیم تسلیم سبحانه اللہ والعصر والعصر ان الانسان لفي خسر اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا و عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصُوا بِالْحَبِّ وَتَوَاصُوا بِالسَّبْرِ سبحانه اللہ آمنت باللہ صدق اللہ و مولانا العزیم سبحانه اللہ یا رسول 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 اللہ سبحان اللہ میرے آخر کو پاریا جارے ہیں جہت بلند کر کے کہہ دے ہو یا رسول اللہ ترب کی ایک نظر ہم پر خدارا خدا را یا رسول اللہ اتنے گناہ لے کر جائیں کہا کرم ہو کرم ہو کرم ہو یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر سب غلا وقت قابلا ہو سب کرتے با کسے یا رسول اللہ 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 تیرے نام دوبارہ جان یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ اللہ پاک نے رشاد فرمایا اے محبوب تیرے زمانے دی قسم اے محبوب عابد زمانے دی قسم بے شک انسان خسارے اندر ہے مگر یا اللہ سارے لوگ خسارے اندر نہیں تیرے اب فرما دائے نہیں اللہ اللہ زین آمنوں جڑے ایمان لے کے آئے نہیں اللہ اللہ زین آمنوں وعملوا صالحاتی جنہ نے نیک عمال کی دینے اللہ اللہ زین آمنوں وعملوا صالحاتی وطواسو بالحق جنہ نے ایک دوسرے نو حق دی نصیت کی تی ایک دوجہ نو حق دی دعوت دی تی وطواسو بالصبر اور جس کسی نے ایک دوجہ نو صبر دی دعوت کی تی اللہ فرما دینے جڑے چار لوگ ہیں اوہ نقصان وچ نہیں باقی سارے نقصان وچ نہیں اللہ نے زمانے دی قسم اٹھا کی دسیا اے محبوب تیرے زمانے دی قسم سارے نقصان وچ نہیں لیکن جڑے ایمان لے کے آئے نو جنہ نے نیک عمل کی دینے جنہ نے ایک دوجہ نو حق دی دعوت دی تی جنہ ایک دوجہ نو صبر دی دعوت دی تی میں قربان جانا جڑے ایمان لے کے آئے نینا اوہ میرے دیر رب دی دیتی ہوئے قرآن دی بھی عمل کردینے جڑے ایمان لے کے آئے نو اور قرآن دی تلاوت بھی کردین اور قرآن رو سنجھ دے بھی ہیں اور نماز بھی پنج وقت بھی پڑھ دینے اور بالدین دا عذب حیاء کردینے اللہ تعالیٰ دے دستیوے فرمان دے مطابق حضور علیہ السلام بھی اطاعت کردینے میرے آقا بھی پیروری کردینے اللہ والیاں دا حکم مندینے خدا دا حکم مندینے خدا دے رسول دا حکم مندینے حضور دی آل دا حکم مندینے حضور دی گھر والیاں دا عذب کردین حضور دی در والیاں دا عذب کردین سبحان اللہ اللہ نے فرمایا اے محبوب توڑ زمانے دی کسان ان الانسان لفی خسل جڑا انسانی نا ایک خساری ویچے نقصان ویچے جدو راب نے دس دیا انسان نقصان ویچے تے راب نے نال ایوی دسے تے کیڑے نقصان ویچے نہیں ہیں اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا مگر او جڑے ایمان لے کی آئے کی آئے کی آئے کی آئے کی جنہاں نے نیق عامال کی تے ایک دوجہ نو حق دی نصیت کی تی ایک دوجہ نو حق دی دعوت دی تی ایک دو جہ نو حق دی دعوت دی تی اسی ایک دوجہ نو صبر دی بارج کی دسنا سا ڈیابت صبر نہیں ہو لیکن اللہ اللہ نے قرآن پاہو ایک دی اندر ارشاد فرمای آئی اللہ با سابری صبر کرن والے دی نال خدا ہے بے شک صبر کرن والے دی نال خدا ہے یاد رکھو جڑے ایک دوجہ نو دین دی دعوت دین ان کھلائی دی دعوت دین جڑے نیڑے عمال کردیں چنگے عمل کردیں جڑے اپنے آپ تے نظر پائیے نا میں اپنے سمیت گل کردیں جڑے اسی کیڑا نیک عمل کردیں ساڑے پلے کیڑا نیک عمل ہے جڑے اسی قبر وچھ فرشتیاں نو بکھانا ہے یا حشر وچھ راب نو بکھا کے اسی کیڑا ہے مولا اس دے سبب سانو بکھ رے ساڑے کل کوئی نیک عمل ہے لیکن اللہ نے بکھ رائیں ساڑے جے گناہ گاراں گاراں محبوب دے امتیاں نو کہ رب نے اپڑی رحمت دے نار بکھنے اس دی رحمت دا حد دا حد دی رحمت دی حد دی نہیں کہ بے زبان کو جب وہ سبان دیتا ہے تو پڑھنے کو پھر وہ قرآن دیتا ہے جب بکھنے پی آئے محبوب کی امت کو پھر توفی میں ماہ رمزان دیتا ہے توفی میں ماہ رمزان دیتا ہے جو جس حیثیت دا مالک ہوئے اس حیثیت مطابق کو ٹکٹ خرید دے میری گال دی سمجھا رہی ہے جس تھی جتنی حیثیت اس حیثیت مطابق کو انسان ٹکٹ خرید دے اللہ دی رحمت دے دروازے کھل لینے مخششتہ دروازے کھل لینے رحمت دے دروازے کھل لینے اس دکھات دے دروازے کھل لینے اسی اپڑے سرخ دے مطابق اسی ٹکٹ حاصل کرنی پہلا اشرا رحمت دا اشرا جو کہ گزر چکے ہیں دوسرا اشرا مغفرت دا اشرا ہے جو کہ ساڑے درمیان موجود ہے جسانو چائد ہے جیڑا بندہ جتنی حیثیت دے نار ٹکٹ خریدے گا جتنی اپنی حیثیت مطابق حیثیت دوازے کھلے گا اللہ پاک اس ماجر عطا فرمائے اور یاد رکھنا اللہ نے فرمایا روزہ میرے لئی ہے کہ میں خود خدا نہیں میں پروردگاہ نے اس دا عجر عطا کرنا اگر اسی جس چیز نو مدی نظر رکھے اسی عبادت کرنے یا اللہ سن کو چیز عطا فرمائے گا تو فرمائے گا جس واسطے تو عبادت کی تینو وہ چیز دے دیتی گے لیکن اسی اگر خالص رب دی رضا واسطے رب نو خوش کرن واسطے رب نو راجی کرن واسطے رب دی رضا اگر اسی عبادت کرانگے نہ اللہ فرمائے گا اے بندے جرا قریب آجا تو میں نو راضی کرنے لئے تو میری عبادت کی تین آج آمت انو پڑا دیدار کروا دیدار سانو چائدہ ہے اس مہینے اندر رحمت دا عشرہ گزل سے کیا ہے مغفرت دا عشرہ سانٹے ترمیان بہنچے عبادت کر کے اللہ نو راضی کرنے عبادت کر کے قرآن قرآن پاک نو پڑھ کے قرآن پاک نو سمجھ کے اسے عمل کر کے اپنی آقبت نو صحیح کر لیے اپنی دنیا اور حشر نو سمار لیے اپنی قبر دے اندر اگر منکر نکیرین سوال کرننا من رب کا تیرا رب کو انہیں ماں دین نو کا تیرا دین یہ تے کملی والے آ کرو سامنے لے آ کے فرمایا جائے گا پچھیا جائے گا اس ہستی محمد مبارس تیرا کی عقیدہ ہے یاد رکھنا جنہیں دنیا تے نیک کم کی تیونگی ایک دجھے نو دین تے دعوت دیتی ہوئے گی سبر کیتا ہوئے گا حضور علیہ السلام دے لے آئے ہوئے دین تے عمل کیتا ہوئے گا اوٹی حشر والے دین والے اوٹی قبر دے اندر رکھوے گا میرا دین تے اسلام ہے ایجڑی ہستی سامنے ہے نا میں قربان جانوہ اس ہستی دانا محمد ہے یاد رکھا قبر وچھ میرے آقا وہی پہچانے گا جنہیں دنیا تے آقا دے دستے ہوئے فرمان تے عمل کیتا ہوئے گا اے انسان تو پنچ وقتی نماز ادا نہ کرے فرق کروے میں مصطفادہ امتی ہاں تو رمضان شریف دے وچھ عبادت نہ کرے روزیں نہ رکھیں اپنے آپ پر گناہ مدباز نہ رکھیں فرق میں میں مصطفادہ امتی ہاں تو ماں باپ کی خدمت نہ کرے ماں باپ کی نافرمانی کرے فرق میں میں مصطفادہ امتی ہاں تو بڑیاں نہ حیاء نہ کرے بچیاں نہ پیار نہ کرے ایک دوجہ دے وچھ نفرت پیدا کرے فرق نے میں مصطفادہ امتی ہاں وہ نیک عمل نہ کرے ایک دوجہ وچھ خساد لڑائی دا سبب بنے فرق تب میں مصطفادہ امتی ہاں لانا مصطفادہ امتی ہوں تو اسٹے ضروری ہے کہ اپنے دنیا پی سمارے اپنے آخرت پی سمارے حضور نے لیائے دیندے عمل بھی کرو حضور نے فرماندے بھی عمل کرو حضور نے فرماندے بھی عمل کیتا جا اسی مصطفادہ امتی اللہ نے دس چھڑے ہونا قرآن ویچ چار قسم دے لوگ دے لوگ او نقصان ویچ نہیں باکہ سارے نقصان ویچ میں پہلے دس چکی ہوں سانو چاہی دے ایمان دےنا اللہ نے الحمدللہ سانو مسلمان گھر دیندر ساڑا جنب ہویا اسی پیدا ہوئے الحمدللہ اسی مسلمان اسی حضور دے امتی ہاں ذرا اٹھا کے پڑھونا کتابہ تو انہوں معلوم ہوئے حضور دے امتی ہون واسطے دے عیسیٰ نے بھی دعاوا کی دیا حضرت موسیٰ نے بھی دعاوا کی دیا اتنے اتنے پیغمبر آئے انہوں نے حضور علیہ السلام دے امتی ہون واسطے دعاوا کی دیا میں قربان جانا کہ اسی بن دعا دے حضور دے امتی بن گیا رہے اپنی قسمت ترشک کرو ناز کرو کہ اللہ نے سانو اپنے محبوب دا امتی بنا ہے اور اللہ تعالیٰ 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 سانو ایمان دی حالتی سے موت نصیحات نے سربت اور میں اور میں ارض کر رہی تھا کہ ایک دوجہ نو پھلائی دی تاوت دی رہے وطواسو بالحب حق دی طرف بلانا حق دی طرف نصیحت کرن او بھی لوگ سانو باہر میں او لوگ فائدے وچنے جڑے تو دوجہ نو حق دی طرف بلانا یاد رکھو کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا اپنے والدین دا عدب کرو ہیا کر اور اللہ نے جنت اٹھا کے ماں دے قدمہ دھلے رہے آج جسی ماں باپ دینا فرمانی کرنے تے یاد رکھو میرے مصطفیٰ نے فرمایا جڑی جگہ تے بھی ہو اپنے ماں باپ نو راضی کرلو تے موت ارشاندہ رب دا رب اور فرشاندہ احمد راضی ہو جائے گا اگر تُس ہی اپنے ماں باپ نو نراز کردے ہو تے خدا بھی راضی نہیں تے خدا دا رسول بھی راضی نہیں سانو چائدہ ہے اپنے ماں باپ نو راضی کرلو کہ عزمت آنکی کی سنا ماں با دیاں تار دندیاں نیبو آواں با دیاں اور روپے پیارے محمد مصطفیٰ شاد آیاں جد وخاماں با دیاں اور لال پیارا جد تکر گھر نہیں آمدہ رین بوہے تے نگاماں با دیاں اور ہر پاسے دھمہ پے گیاں گوڑیاں ڈھنڈیاں 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک اللہ تعالی پروردگار وروز محشر جد فرشتہ انہوں حکم فرمائے گا میرے انہا لوگانوں عجری عظیم ثواب عطا کیتا جائیں تے لوگ وے کی حسنت کرنگے مولا اے کیڑے لوگ نے جنہوں کی جنہ زیادہ سواب دیتا جا رہی ہے اتنی زیادہ انہتیں رحمت کیتی جا رہی ہے پرشتے کمنگے اے او بندے نے جنہ نے دنیا دی اتے رہ کے مصیبت وقت صبر کیتا تھی سبحان اللہ پھر ویکھن والے لوگ تھی کمنگے کاش کے ساتھ دی دنیا دی اتے ساتھ جسم چھلنی کر دیتے جاندے کاش کے ساتھ کوئی دعا قبول نہ ہوتی جس طرح اونا نو انام مل رہنے سواب مل رہنے رب دیا رحمتہ عطا ہو رہی ہے کاش ساتھ اتے بھی اے رحمتہ عطا ہو جاندے تے لوگو اتنا عجر عجر سبر دا ہے اللہ پاک سانو سبر کرن دی توفی کتا فرمائے اللہ پاک سانو اک دوجہ نو سبر دی دعوت دین دی توفی کتا فرمائے اللہ پاک سانو حق دی چلن دی توفی کتا فرمائے اللہ پاک سانو نیک عمال کرن دی توفی کتا فرمائے اللہ تعالی سانو حق دی چلن دی توفی کتا فرمائے اللہ تعالی سادہ خاتمہ بالخیر فرمائے سادہ خاتمہ ایمان دے فرمائے احسان جمعہ دل مبارک دے دن موت نصیبت آف رمائے کبلی والے آباد دیدار بھی نصیبت آف رمائے اللہ پاک اس ذکر جیسے دیکھئے اس گھر دے اپنی رحمتہ اور برکتہ ناظر کر دیکھئے جتنیاں میریاں ماں و بہنہ بیٹنیاں آکے بیٹنیاں اللہ تعالیٰ سب دیاں جائز ہاجات ہاجات سمننا وانو خواہشان و پورا فرمائے و آخر دعوانا آنے حمد للہ رب العالمین